اس ٹیبلٹ کا اپیوگ اس ٹریس کی سمسیاں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اس ٹیبلٹ کا اپیوگ میموری لاؤس کی سمسیاں میں کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی کسی سے بات کرتے ہیں یا پھر کسی کو بھولنے کی سمسیاں رہتی ہے یا پھر کوئی بہت زیادہ سوچتا ہے یا پھر وہ اپنے مائنڈ پر بہت زیادہ پریسر لیتا ہے یا پھر جیسے کہ کوئی بھی بچے ہوئے یا پھر ایڈلٹ ہوئے وہ پڑھائی کرتے ہیں یا پھر کوئی کام کرتے ہیں کام کرنے کے دوران بہت زیادہ وہ سوچتے ہیں ان کا مائنڈ ایک طریقے سے پروپر روپ سے کام نہیں کرتا ہے تو ان ساری سمسیاں کو ٹھیک کرنے کیلئے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ پر اسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ یعنی کس پرکار کی دکت مریج کو اور کیا دکت اور کیا سمسیاں رہتی ہے مائنڈ سے ریلیٹڈ یا پھر کس پرکار کی بیماری رہتی ہے یا پھر کون کون سی بیماری میں مائنڈ سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے کتنے ایج سے کتنے ایج تک یہ میڈسین دیا جاتا ہے اس میڈسین کو لینا کیسے ہوتا ہے اس میڈسین کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ اسٹریس کی سمسیاں میں ڈاکٹر کے دورہ پر اسکرائب کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اسٹریس کافی زیادہ لوگوں میں یہ سمسیاں ہو گیا ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں جیسے کی بچے ہوئے اگر وہ پڑھتے ہیں یا پھر بڑے ہوئے کوئی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں یا پھر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے اسٹریس لے لیتے ہیں ایک طریقے سے پورا وہ چنتیت ہو جاتے ہیں پوری طرح سے ان کا مائنڈ ہے جو پراپر روپ سے کام نہیں کرتا ہے ایک طریقے سے ان کو اور بھی بہت زیادہ ٹینسن سا ہونے لگتا ہے تو ان ساری سمسیاں کو یہ میڈسین ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ میڈسین ان کے مائنڈ کو یعنی ان کی جو مائنڈ ہے اس کو ایک طریقے سے ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ید کوئی کو بھولنے کی بیماری رہتی ہے بھولنے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بیکتے اگر کوئی کام کرتا ہے یا پھر کسی سے بات کرتا ہے یا پھر کوئی سامان کہیں پر وہ اٹھا کے رکھ دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اسے یہی نہیں پتا رہتا ہے کہ ہم کیا کسی سے کونسی باتیں کرنی ہے ہمیں یا ہم کس سے کیا بات کی ہیں یا پھر ہم کیا بول رہے ہیں اپنے یہ بھی دیکھا ہوگا جو ان کے من میں آتا وہ بول جاتا ہے ان کا مائنڈ پراپر روپ سے ایک طریقے سے ٹھیک نہیں رہتا ہے اور انہیں بھولنے کی سمسیہ رہتی ہے کوئی بھی سامان وہ کہیں پر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ میڈسین ہے جو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ان کی یادیاز کو پراپر بنا کے رکھنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور جیسے کہ یہ میڈسین آپ کے مائنڈ کو تیج کرتا ہے آپ کی سوچنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے اور جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو یہ کنسٹریٹ کرنے کا کام کرتا ہے یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو یہ من لگانے کا بھی کام کرنے کا یہ میڈسین کرتا ہے جس سے آپ اپنا کام پروپر روپ سے ٹھیک سے کام کر سکیں اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ وہ دن با دن ریل موی فیلم یا پھر کچھ بھی وہ لگاتار سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا مائنڈ ہے وہ ڈائی بیڈ ہو جاتا یعنی وہ کام کچھ اور کرتے ہیں اور کرنے کچھ اور لگتے ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کو یہ میڈسین ہے جو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ آپ کے مائنڈ کو کسی بھی اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اس میں کنسٹریٹ کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا میڈسین ہوتا ہے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی جب کوئی اسٹریس لیتا ہے تو اس کے بوڈی پر اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سوچتا ہے بہت زیادہ وہ اسٹریس میں رہتا ہے چنتیت رہتا ہے اس کے بوڈی پر اسے کافی زیادہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر جیسے کی اس کے لائف style پر بھی اسے کافی زیادہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی بندہ لیتا تو وہ اپنے دیکھا ہوگا ریلیسنسیب یعنی جس سے وہ بات کرتا اپنے فیملی میں بات کرتا یا پھر اپنے گھر فیملی میں یا پھر اپنے کسی ریلیشن میں تو اس میں وہ صحیح سے بات نہیں کرتا جب وہ اسٹریس میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو اپنی لائف اسٹائل ہے اس میں بھی کافی زیادہ چینجس دیکھنے کو ملتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے یہ میٹسین اسٹریس کی سمسیا کو ایک پرکار سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اسٹریس لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا وہ دپریسن میں چلا جاتا ہے وہ سائیکلوجلی اور فیسکلی دونوں روپ سے وہ ایک طریقے سے ڈشٹرب ہو جاتا ہے تو ان ساری سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ ان ساری سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میٹسین پسکرائب کیا جاتا ہے یہ میٹسین آپ کے برین کا جو فنسن ہے اسے امپروب کرنے کا کام یہ میٹسین کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو انجائیٹی کی سمسیا رہتی ہے تو اس میں بھی یہ میٹسین ڈاکٹر کے دوارہ انجائیٹی کی سمسیاں میں بھی یہ میٹسین پسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ یہ میٹسین آپ کے نروس سسٹم کو بھی سپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو نروس سسٹم سے ریلیٹیٹ کسی بھی پرکار کی اگر کوئی اسے سمسیاں رہتی ہے تو اس سمسیاں میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میٹسین کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے اور یہ میٹسین آپ کی سوچنے کی چھمتہ کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کہ آپ کو اگر کسی پرکار سے بھولنے کی سمسیاں رہتا ہے اور یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ اگر کوئی چیز سوچتے ہیں سوچتے سوچتے آپ ڈپریسن میں چلے جاتے ہیں تو ان ساری سمسیاں کو یہ میٹسین ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کر کے بڑوں میں عمر کے حساب سے ان کی میموری لاؤس کی سمسیاں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چالیس سے لے کر یعنی پچاس ساٹھ کے بیچ میں اگر ہی وہ رہتا ہے تو اسے ایک پرکار سے بھولنے کی سمسیاں اس کے ایج کے ایک آڈنگ یہ پرابلم ہوتا رہتا ہے اگر وہ کوئی سامان کہیں پر رکھ دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا وہ بہت زیادہ چڑچڑا پن کی سمسیاں آ جاتا ہے وہ چڑچڑا پن کے جیسا ان کو ہمیشہ لگا رہتا ہے تو ان ساری سمسیاں کو میموری لاؤس کی سمسیاں کو یہ میڈسین ایک پرکار سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ سٹوڈینٹ لائف میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے یا پھر ایڈلٹ میں وہ پڑھائی کرتے کرتے بہت زیادہ ایک پرکار سے ڈپریسن میں چلے جاتے ہیں چھنٹا رہتا ہے ان کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے ان کا مائنڈ ایک طریقے سے پراپر روپ سے پڑھنے میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی بات الگ چیزیں وہ اپنے دماغ میں لے کر کے چلتے ہیں یا پھر اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کا من نہیں لگ رہا ہے تو ان ساری سمسیاں کو یہ میڈسین ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ یاد آپ لیپٹاب میں یا پھر فون میں یہ کام کرنے کی وجہ سے اور آپ کے یہ مائنڈ کو ایک طریقے سے اسٹریس سے مکت کر دیتا ہے یعنی آپ کے مائنڈ کو یہ ایک دم فریس منا کے رکھتا ہے یہ میڈسین یہ میڈسین آپ کے دماغ کو سانت کرنے میں مدد کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو نید نہیں آتی ہے تو نید نہ آنے کا کئی کارڑ ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلا ہوتا ہے آپ کوئی چیز آپ اپنے من میں تھوٹ لے رہتے ہیں یا پھر کوئی چیز آپ اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں سوچنے کی وجہ سے آپ کو نید نہیں آتا ہے یا پھر آپ کسی کام کو لے کر کے بہت زیادہ آپ نے من میں وہی کام آپ دوڑاتے رہتے ہیں اسی کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو نید نہیں آتا ہے آپ بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں یا پھر ڈپریسن میں چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نید نہیں آتا ہے تو ان ساری سمسیاں کو یہ میڈسین ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کو کیسے ڈاکٹر کے دوارہ کس پرکار سے نردھاریت کر کے لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دوارہ مریج کی ایج اس کی بوڈی بیٹ اور اس کی عمر اور اس کی دکت پریسانی کو دیکھتے ہوئے اس دوارہ کا ڈوج نردھاریت کر کے ڈاکٹر کے دوارہ دن میں اسے ڈوج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی جو ایڈلٹ میں اس میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ سام کو ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین ڈوج کرنے کے لیے ایڈلٹ میں اس دوارہ کا ڈوج نردھاریت کر کے لینے کے لیے بتایا جاتا ہے یعنی دن میں دو بار چلیے ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کیا 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 سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی اس میڈسین کا کوئی بھی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے بٹ اگر یہ میڈسین آپ اوبر ڈوز کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کو نیت کی سمسیہ آ سکتی ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پریشانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوہ کوئی بھی میڈسین لے کبھی بھی آپ کوئی بھی دوہ کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں